میٹرو بس ٹیشنز پر تائینات سیکیورٹی ملازمین بغیر نوٹس نوکریوں سے نکالے جانے پر سلاپا احتجاج ہیں برخواست سیکیورٹی ملازمین نے کلمہ چوک سے میٹرو بس ٹریک کو بند کر دیا ملازمین کی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی رومیل علیہ السلام سے مزید افصالہ جانتے ہیں جی رومیل ایکل میٹرو بس ٹیشنز کے جو سیکیورٹی معاملات تھے وہ نیجی کمپنی سیکیورٹی دو ہزار کے پاس تھے جسے اب یک جان نامی سیکیورٹی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور جو نئی کمپنی یک جان آئی ہے وہ پرانے ملازمین کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یک جان نامی نیجی کمپنی کی جانب سے میٹرو بس ٹیشنز پر تائینات جو سیکیورٹی عملہ ہے اس سے برخواست کر دیا گیا ہے اور بغیر نوٹس نوکریوں سے برخواست ہونے پر جو مرد و خاتین سیکیورٹی ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں خزشتہ ہفتے بھی ان کی جانب سے احتجاجی مزارہ کیا گیا تھا جس کے بعد انتظامیاں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے تھے اور انہیں یقین دیہائی کروائی گئی تھی کہ انہیں پنتالیس دن کی تنخواہ اور جو دو ماہ کا بونس ہے وہ ادا کیا جائے گا یہ جو یک جان نامی سیکیورٹی کمپنی ہے یہ آپ کو کیوں ساتھ لے کر چلنے نہیں چاہتی نوکریوں سے کیوں نکالا گیا آپ کو اور جو آپ کے واجبات ہیں وہ کیوں ادا نہیں کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن جناب یہ یک جان کمپنی وہ کہتی ہے کہ ہم نے نئے اپنے ورکر رکھنے ہیں پرانوں کو نہیں رکھنا تو ہمارا یہ مطالبہ گورنمنٹ سے اور پی ایم اینجنمنٹ سے کہ ہمارے جو ورکر کام کرنا چاہتے ہیں اس نئی کمپنی میں ان کو ادھر کام دیا جائے اور جو پہلے ہمارے دوسری کمپنی ہے ان کے ساتھ جو ہمارے تنخواہ وغیرہ کا جو آگری مہت ہے وہ ہمیں تنخواہ دی جائے آج بلکل نو سال دس سال اور قیم لازمین ہے یہاں پر جو کہ تیرہ سال سے یہاں میٹرو بس ٹریک پر سیکیورٹی کا کام کر رہے تھے مگر انہیں بغیر نوٹس ایک ہی دن میں فارق کر دیا گیا ہے جس پر یہ لوگ نہ صرف سراپہ احتجاج ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ ظلم ہے کیونکہ آج کے دور میں انہیں بیروزگار کر دیا گیا ہے اور مہنگائی کے ستائے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف ہمارے واجبات ادا کیے جائیں بلکہ ہماری جو نوکریاں ہیں وہ بھی بحال کی جائیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ